بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اور اسے بنانے کا میرا ایک مقصد ہے کہ یہ جو آج کل جو کیس چلا ہے دعا زہرہ اس پر میں بہت تفصیلی بات کرنا چاہتی ہوں ہماری جو بچیاں ہیں ان سے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کی وجہ سے بہت سے بچیوں پر بہت برا اثر پڑے گا بہت سے نوجوان جو بچے ہیں ان پر بہت زیادہ برا اثر پڑے گا اس کیس کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کیس میں جو باتیں ہیں اس سے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اور اس پر بہت سٹڈی کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اسلامک سٹڈی کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میرا جو دعا زہرہ سے زنیرہ ماہم سے میرے سوالات ہیں اور ان بچیوں کو میں بتانا چاہتی ہوں ان بچوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمیں سٹوری بتائی جاری ہے کہ دعا جو کہہ رہی ہے کہ میں گھر سے نکلی رکشہ لیا پھر آگے سے میں نے ٹیکسی لی بچوں پہلی تو بات یہ کہ رکشے کا کرایا کس نے دیا دوسری بات یہ کہ وہ تو گھر سے کچھ بھی نہیں لے کے گئی اور میں اپنے بچوں کو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک فیک سٹوری ہے مجھے پتا ہے کہ ان سب چیزوں سے جو بچوں پر ہے بہت برا اثر ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے تو یہ بلکل فیک سٹوری ہے یہ بات بلکل سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اکل رکھنے والے انسان ہیں ان کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچی ہے وہ اکیلی کراچی سے لاہور چلی جائیے بہت بڑی بات ہے فیملیز نہیں جا سکتی کراچی سے لاہور تو ایک اکیلی بچی یہ پوسیبل نہیں ہے یہ بلکل بھی کسی لحاظ سے بھی یہ پوسیبل نہیں ہے تو یہ بچوں کو بہت برا میسیج دیا جا رہا ہے اس کیس کا فیصلہ بلکل ٹھیک نہیں ہے بلکل گلت ہے میں اس کے بہت زیادہ خلاف ہوں بچوں کو بہت برا میسیج دیا جا رہا ہے کہ وہ گھروں سے نکلیں ریشو کو تیرہ سال کے ہیں چودہ کے ہیں پندرہ کے ہیں سولہ کے ہیں ستارہ اٹھارہ بہت برا میسیج دیا جا رہی ہے بلکل ایسا ٹھیک نہیں ہے اور میں جو ہے اسلامیک سٹیڈی کے بعد اس ویڈیو کو بنانے لگی ہوں اور میں آپ سے شیئر کروں گی جو بھی یہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے آج کل جو ہے کہ انسان وہ ہی سٹیڈی کرتا ہے جو جہاں سے اسلام بھی آج کل لوگ وہ ہی سٹیڈی کر رہے ہیں لائک اتنا ہی سٹیڈی کر رہے ہیں جتنا کہ ان کو فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی سٹیڈی کرتے ہیں اپنے حقوق سٹیڈی کرتے ہیں یہ نہیں سٹیڈی کر رہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں دوسروں کے حقوق نہیں سٹیڈی جا رہے اپنے ہی حقوق سٹیڈی کیے جا رہے ہیں یہ چیز یہ غلط ہے اپنے حقوق بھی سٹیڈی کریں والدین کے بھی کریں دوسروں کے بھی حقوق کو سٹیڈی کریں میں نے سٹیڈی کرنے کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے تو میں نے اسلامی پوائنٹ آف یوز اس کے مطابق لڑکا اور لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں اور والدین راضی نہیں ہیں تو وہ کیا کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ جب لڑکی یا لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو بتائیں ٹھیک ہے اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ چیز ضرور دیکھے کہ کیا وہ لڑکا جو ہے وہ اسلام اسلام نے جو کہا ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے شریعت کے حساب سے جو ہوتا ہے کہ اخلاق والا ہے یا اچھا انسان ہے وہ چیز دیکھے اور وہ لڑکا بھی دیکھے کہ لڑکی اچھی لڑکی ہے اخلاق والی ہے نماز پڑھتی ہے اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے اور شادی جو ہے وہ کوئی مزاق نہیں ہے وہ ایک بہت بڑی زمداری ہے اللہ تعالی نے ہم پر کنڈیشنز رکھی ہیں میں اپنے پیارے بچوں کو بتانا چاہتی ہوں جن کے ذہنوں پر بہت برا سر ہوا ہوگا اللہ تعالی نے کنڈیشنز رکھی ہیں ٹھیک ہے شریعت نے کنڈیشنز رکھی ہیں شادی کیسے ہونی چاہیے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں شریعت اپنی مرضی سے شادی کر لیں ایسا نہیں ہوتا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کنڈیشنز ہیں پہلی کنڈیشن ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ دینی بنیاد پر ایک دوسرے کو پسند کریں ٹھیک ہے کہ دینی کیا بنیاد ہے ان پر ایک دوسرے کو پسند کریں کہ لڑکا جو ہے ہلارس کماتا ہو اور اس طرح سے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں گھومنے پھننا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے یہی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ رشتہ لے کر آئے اور لڑکی جو ہے وہ اپنے والدین کو منانے کی کوشش کرے ٹھیک ہے اور اگر والدین نہیں مانتے تو یہ یہ جو نکاح ہے وہ جائز نہیں ہوتا ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے ولی کی رضا کہ اگر ولی کی رضا نہیں ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتی اس پر وہ شادی جائز نہیں ہے ولی کا رازی ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یہ بلکل بھی شادی جائز نہیں ہے تو اگر ولی کون ہے اگر باپ زندہ ہو تو باپ اگر باپ کی گیر مجودگی میں دادا یا چچا اگر وہ نہیں ہے تو مامو یا نانا ٹھیک ہے یا بھائی یہ ولی ہیں ان کی رضا مندی بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلا باپ ہے اس کے بعد یہ رشتے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ میں پوری سٹڈی اور ریسرچ کے بعد یہ چیزیں میں اسلامی پوائنٹ آف یو سے آپ سب کو بتا رہی ہوں اور یہ بچے بھی لازمی سنیں ٹھیک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وضاحت کریں وہ کون ہے جو بغیر ولی کے نکاح کر لے یا وہ جو خود اپنا نکاح کر لے یہ میں بہت ہی سٹڈی کے بعد یہ چیز بتا رہی ہوں ٹھیک ہے کوئی عورت اور ایک اور بات کوئی عورت دوسری عورت کو نکاح میں نہ دے یعنی عورت ولی نہیں بن سکتی ایک یہ بھی بات کلیر کر دوں ماں ہو بہن ہو خالہ ہو پھپی ہو وہ محرم وہ ولی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر کوئی بھی نہ ہو والدین دادہ چچا مامو کوئی بھی نہ ہو تو کوئی ایسا انسان جس پر آپ کو اعتماد ہو خلیفہ قاضی جماعت کا کوئی یا کوئی اس طرح کا انسان جس پر آپ کو اعتبار ہو جو کہ موتبر انسان ہوتا ہے جن پر آپ اعتبار کر سکتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو محرم ولی بنا کر نکاح کیا جائے اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا دوسری شرط ہے کہ لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی پسند ہو میں یہاں پہ والدین سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو لڑکا دکھا دیں وہ ایک دوسرے کو پسند لازمی کر لیں اور لڑکے کو لڑکی دکھا دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں ٹھیک ہے اور اگر لڑکی کہتی ہے نہیں پسند تو آپ کوئی اور اچھا رشتہ دھون لیں اگر لڑکا کہتا ہے نہیں پسند تو آپ کوئی اور اچھا رشتہ دھون لیں تو اس طرح سے ہوتا ہے یہ سو جو تیسری شرط ہے وہ دو گواہ کا ہونا ضروری ہے یہ شرطیں ہیں یہ جو آج کل ٹرینڈ چل گیا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے گھروں سے نکل رہے ہیں شادیاں کر رہے ہیں زیادہ تو بچیاں نکل رہی ہیں بچےوں کو کیا وہ تو ان کو تو تو یہ جو ٹرینڈ چل گیا ہے یہ اسلام کے خلاص ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ زنا ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے اپنے والدین کو منانے کی کوشش کریں ان کو راضی کریں اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے آپ کو کیا کوئی اور وہ آپ کے لئے بہتر دھونڈ لیں گے اللہ آپ کے لئے بہتر کر دے گا ماں باپ کا راضی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اور ایسا بھی نہ ہو کہ پہلے ماں باپ کو دھمکیاں دیں کہ بھئی میں بھاگ جاؤں گی یا میں بھاگ گئی ہوں فون کروں مان جاؤ نہیں ورنہ میں بھاگ جاؤں گی میں یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی یہ بھی جائز نہیں ہے تو ولی کو پیار سے منائیں اور اگر آپ سے گلتی ہو گئی ہے تو پھر بھی اپنے ولی جو ہے اس کو پیار سے منائیں اللہ سے توبہ کریں پھر نکاح جائز ہوگا ادروائز وہ نکاح جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ دھوم دھام سے ایسے اس طرح کا نکاح جائز ہے اور یہ بات جو ہے کہ سرچ کر لیا ہے دعا نے اتنی سا سرچ کر لیا ہے نکاح والا یہ وہ جو بات ہے تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے تھا یہ بھی تو سرچ کرنا چاہیے تھا کہ جو میرے والدین ہیں اگر وہ نراضی نہیں ہیں تو کیا میرا نکاح جائز ہے تو اسلامی پوائنٹ آف یو سے بلکل بھی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو اس لیے بہت اہم ہے جو کہ اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ دعا اپنی مرضی سے ہی گئی ہے وہ سٹوری بلکل جھوٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں آئی جو ماننے میں بات آتی ہے وہ اس طرح لگتی ہے میں ایک شور تو نہیں ہوں لیکن وہ اس طرح لگتی ہے کہ زہیر یا ان میں سے کوئی اسے لینے آیا ہے تو وہ اس طرح سے گئی ہے شاید تو لگ تو اب ایسا ہی رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے باقی اللہ جانتا ہے اللہ اس کو اپنے حفاظت میں رکھے لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور اس کے والدین اتنی تکلیف میں ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو بیٹیاں یا بیٹے اپنے والدین کو اس طرح سے تکلیف دے کے اس طرح کے سٹیپ یا کسی طرح کے بھی سٹیپ لیتے ہیں تو ان کا انجام بہت 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 برا ہوتا ہے دعا جو ہے اگر یہی زہیر جو ہے اس کو نہ کہے کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں کہ جو اپنے ماں بات کی نہیں ہو سکی وہ میری کیا ہوگی اور بہت ہی تلخ لہجے میں یہ بات بولی جائے گی اس سے جو کہ مجھے لگتا ہے اگر ایسے وہ نہ کہے تو پھر مجھے وہ آ کر کہے کچھ مہینے گزریں گے یا کچھ سال گزریں گے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور شادی جو ہے وہ ذمہ داری کا نام ہے اس طرح سے اور جو دعا زہرہ کیس میں بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے جو بچی بچیاں ہیں ان کو سمجھ آ جائے کیونکہ ان کے ذہنوں پہ میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں ان کے ذہنوں پہ بہت برا اثر ہوا 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 ہے میرے خیال سے تو اس پر میں سیکنڈ پارٹ ایک اور بناؤں گی اور آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اب میں والدین سے بھی یہی کہوں گی کہ اس کیس کے بعد بیجاں اپنے بچیوں پہ سختی بھی نہ کریں بچوں پہ بس ان کو اعتماد میں لیں ان سے محبت کریں ہوتا ہے میں سمجھ سکتی ہوں میں بھی ایک ماں ہوں کہ بندے کو ایک در ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں بہت خوش رکھیں اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو ہدایت دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ